تو ہر یہاں پر تراب کر رہا ہے ایش کو کنگا اور دیکھیں کتنے بال اس کے نکل رہے ہیں یہ سارے سارے جو سوفٹ ہیرز ہیں نکل رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ دارک آئیں گے یہ والے جیسے اوپر اوپر آ رہے ہیں نا یہ سائٹیں اس کی ایسے نہیں یہ وائٹ وائٹ ہیں تو یہ سارے نکال لیں پڑھیں گے پھر جا کے اس کے دارک ہیرز ہیں گے تو دوستو میں نے ایش کو کنگا کر دیا ہے اور اس کے بہت زیادہ بال اترے ہیں جو بھی ڈیمیج بالتے سارے کے سارے کنگے نے ہٹا دیئے ہیں اور اب ایش کو ہم نہلاتے ہیں اور ایش کو آپ بھی کافی دنوں کے بعد دیکھ رہوں گے کہ یار ہم نہلاتے ہیں لیکن ایش کو ہم ہفتے میں دوستو دو دفر لازمی نہلاتے ہیں آج ہم ایک ساتھ نہلاتے ہیں اس کو آج ہے آج ہو سپی آج میں بھی ہوں کیا ہاں تو تمہاراں بچتے ہو سورے ہوتے ہو چلو بھائی نئیہ نئیہ کر لو جلدی سے ساپ سترے ہو جاؤ یہ دیکھیں ایش کو میں نے شیمپو لگا دیا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ میں نے اس کو مساج کیا اور اب اس کی دولائی ہو رہی ہے اب دیکھنا ستے ہیں کتنا نیٹین کلین ہو جائے گا بہت اچھا تری کسی ساکی ہے آج میں نے ایش پاس میرے اوپر پانی نہیں ڈالنا اپنا چھینٹیں مارتا ہے بہت چھینٹیں مارتا ہے یہ اس طرح کرتا ہے میرے اوپر ایک بھی نہیں آیا بہت چھینٹیں مارتا ہے اب اب تمہاری باری ہے نہانے کی شباش آجاؤ اے یہ کیسے آگیا اندر ترابی کیا کیا یار تم نے پاگل یہ توڑ دی ہے سنجیر اس نے اس نے سنجیری توڑ دی ہے بھائی کوئی حال نہیں ہے یہ تو مٹی مٹی ہو جائے گا تراب چلو بھائی فیونا چلو اے ادھر کیوں جا رہی ہو بچے کو مارنا ہے چلو لے لو اپنی فیونا بھائی جاؤ بہت طاقتور ہو گئے یار دونوں ایش ور فیونا بہت زیادہ طاقتور ہو گئے سنبھالے نہیں جاتے فیونا موسیقی تو یار میں اسے کافی ٹائم سے کہہ رہا ہوں کہ یار میں ہلپ کرا دے تا ہوں تمہاری یہ کہ نہیں یار رہینی تو جھوٹ جھوٹ کہتا یار تم گندے ویسے بھی ہو گئے تم نے ویسے بھی نہاں تم نے ویسے بھی نہاں ہاں یار خود کہہ رہا تھا میں نے کہہ رہا تھا میں تو آپ کی بہت زیادہ ہلپ کرا رہا ہوں یار دیکھیں اتنا مشکل کام کر رہا ہوں میں اس کو شیمپو دے رہا ہوں پہلا شیمپو دے رہا ہوں یہ دیکھو بہت مشکل کام کیا ہے میں نے تھک گیا یا تو فائنلی یار فیونا نے بھی نہا لیا ہے دونوں بہت ساس ہوتھ رہے ہیں وہ دیکھیں وہ تو بہت طاولہ ہوا رہا ہے کہتا ہے مجھے دوبارہ نہ آنے پتہ نہیں تو خیر اس کو ابھی نہلا لیا ہے ابھی بلیکی کو بھی نہلا لیں گے تھوڑے دیر میں بلیکی کو تم نہلا نا بھائی ٹھیک ہے بھائی اوکے 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 تو یار میں نے فیونا کو نہلا لیا ہے اور اس کو اب یہاں پر باندھیا ہے دیکھیں کسنا پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پر بلیکی کو بھی باندھ لیا ہے اور آج بلیکی کو بھی ہم نہلا رہے ہیں بھائی آپ پہلی دفعہ دیکھ رہوں گے بلیکی کو نہاتا ہوا بلیکی تو بہت شریف ہے سپتہ ہے بھائی اس کو مزا آ رہا ہے مساج ہو رہا ہے اس کے بال بھی زادہ ایکسٹر ہیں ٹھیک ہے ہم نے بلیکی کو بھی نہلا لیا دیکھیں کتنا عجیب سی ہو گیا لگی نہیں رہا ایسے لگ رہا ہے کوئی اور بھی لیا پتلی سی ہو گیا چھوٹی سی اس کو کھول دے پاگل کھول گئی ہم ادھر بلیکی کو دیکھ رہے ہیں ادھر سے اس نے ہمیں رسی کھول دی شکر ہے کچھ کہا نہیں اس نے بلیکی کو یہاں پر ترہا فیونا کو بند کر رہے ہیں اور بلیکی کو میں نے یہاں پر چھوڑ دیا دھوپ لگوالے کی صحیح ہو جائے گی تو دوستو ایسے لگوالے کی ہم نے تینوں کو نہلا لیا اور میں بھی چینج ویچ کر کے آ چکا ہوں اور یہاں پر کام شروع ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں کونے کا کام سبتین بھی لگا ہوا ہے بھائی کی کتنا خود آئی ہو گیا سبتین میں تو ابھی آئی ہوں بھائی نے کیا ساری اچھا ہو گیا تقریباً اتنا ہی کرنا تھا فیاض بھائی کافی ہے یہ جائے گا نیچے ہم نے تقریباً 5 فیٹ کرنا تھا کتنا ہو گیا یہ تین ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا کونہ تین فیٹ گہرائی میں چلا گیا ہے ابھی دو فیٹ مزید ہونا ہے گہرائی ہے اور ماشاءالہ سے ابھی فیل آ رہی ہے دیکھیں کونہ بھائی پس اینڈ ہے میں نے کہا فینشنگ کر لیتا ہے اچھا اینڈ ہے نہیں ہے ابھی دو فیٹ ابھی باقی ہے ہاں نا چلو ٹھا ہاں ہاں ٹھا ہاں میں نے سمجھے یہ ہی جو گیا کرنا ہے لیکن انہوں نے کہا دو فیٹ اور کرنا ہے میں بھائی واپس آ گیا میرا سنی ہو رہا ہے میں گرتا ہوں بھائی اب تو آپ کرے گا کرو بھائی کرو شابہ 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 آج اٹھائی ہے کسی یہ تو یہ دکھو دکھو تیڑا ہاتھ ایسے دھوڑی ہے ان کو دیکھو سیکھو کچھ مجھ سے بھی سیکھ لو تو یار فائنلی یہاں پر ہمارے شہتود کے پھل آ چکے ہیں ابھی میں کھا کے دیکھتا ہوں کہ ان کا کیسا جائے گا اچھے ہیں سٹین کیوں تھوڑا یار فل گھاس کی طرح ہوگا ابھی تو یار یہاں پر دیکھیں ہمارے جو پلر تھا نا کچھ اس طرح سے دیکھتا تھا دیکھیں کتنا عجیب سا لگ رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر ڈیزائننگ ہو چکی ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یار مجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے آپ سب نے بتانا ہے کہ یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے آپ کو ابھی مزید اس کا جو ہیں اوپر بھی بننا ہے تو بہت پیارا ہو جائے گا تو فائنلی یار یہاں پر ہمارا کھڑا کھڑ چکا ہے یعنی کہ جو کنواں بنا رہے ہیں اس کی گرہ ہی بن چکی ہے اتنی گرنی ہے تو فائنل ہے میں نے ایک اور چیز سوچی ابھی میں نے ایش کو لے کی آتا ہوں اور ان کا ٹیسٹ کر دے یار تو آپ کل کو اگر اس میں وہ گر گیا ہے کیا پتہ باہر وہ نہ آ پائیں تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں اوپر سیفٹی ہوگی اندر کیوں جائے گا کیا ہوگیا ہے تو چلو یار اسے یہ تو پتہ چلے گا مار ایش ہونا اس جگہ سے اتنی گہرائی سے جمپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ٹریننگ ہو جائے گی نا ان کی یار جیسے پہلے گیم شو کیا تھا یار یار یہ ہے نا ایڈیا ہو جائے گا نا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اوپر آ سکتے کے نہیں آ سکتے کیا کہتے ہیں یار ایش آ جائے گا کافی اشار پہ ہو یار میں کہتا ہوں نہیں آ پائے گا میں نہیں چھوٹو رہنے دو ایش اور فیونا نہیں فیونا کو تو بالکل نہیں کیا ہوگیا سبتہ ہیں یار ابھی میں ایش کو لے کے آتا ہوں اور اس کا یہ ٹیسٹ کرنا ہی پڑے گا تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ ایش جمپ کر پائے گا باہر یا نہیں کر پائے گا چیلنج ہے تمہیں بھی اور مجھے جو لگتا ہے لیکن کیا ہو گیا یار سبتہ ہیں کیوں یار تو مجھے کچھ مار ہی دو یار سر میں کچھ مار دو اتنا گوش کا کرو چھپ کرو میں جو کر رہا ہوں تو میری بات مان لوں ہم یار ایش کا ٹیسٹ لینے لگے ہیں کہ یہاں سے وہ باہر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا تم کہہ رہے ہو آ جائے گا میں کہہ رہا ہوں نہیں آ سکتا یہ کرنا ضروری ہے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ایش اس کو نکالتے ہیں یہاں سے اور وہی ٹیسٹ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے گھسیڑ کے میں گرس ہوں گھسیڑیوں سے بھائی صاحب بڑی طاقت ہے یار اس میں تو آجا یار یہ کیا کر مجھے گھینش کے لے کے جا رہے ہیں میری اونگلی بھائی صاحب تو یار سبتہین نے مجھے بار بار ابھی کہہ رہے ہیں مجھے گھنے میں ہم ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایش خود بہ خود واپس آتا ہے یا نہیں آتا تو چیک کر لیتے ہیں ویسے ایش کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا زیادہ کہہ رہے نہیں ہے آہو سے چیک کر لیتے ہیں بھائی مسئلہ ہو سکتا ہے جب باہر نہ آپ آئے پھر تو مسئلہ ہوگا پھر نہ آپ آئے پھر مسئلہ ہوگا ہاں چلو میں اٹھا رہا پھر رکھتا ہوں چلو بھائی مسئلہ ہوگا چھوٹا سا جنپ کرنا چاہیے اس کو آنا چاہیے چلو یہ یہ آنے دو آنے دو اٹھا کے رکھنا پڑے گا آ گیا بھائی اس کے اندار بیسے یہ ٹھیک ہے اگر باہر نہیں آ پاتے تو اچھا ٹرہ ہے یہ کھول دو اس کی رسی کھول دو آ گیا تو آپ آیا چاہتا ہوں چھوٹے دوگ کے پاس جانا تھا اس لئے اتنا طاقت لگائیے اس نے جار یہ تو اچھی بات ہوئی ہے یہ بھائی را گیا ہے ایک اور تسکرے دوبارہ ابھی دیکھتے ہیں ایک بار تو ہم بھی جمپ کر لیں بھائی را جائیں تکتا ہے دیکھتے کب تک تکتا ہے یہ از کم میں نے واپس ڈال دیا ہے کوئے میں اور اب دیکھتے ہیں کہ ایش آتا ہے یا نہیں آتا ہے پہلے تو فٹے فٹ آ گیا بہت اچھا لگا یار ہمارے ایش مجھے طاقتور ہیں انسان کو کسیڑ کے لے کی جا سکتا ہے وہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے دیکھا نا ایک میں ہوا نکل گئی اس کی ایش کامیاب رہا بھائی ہے کام کرنے میں کر لیا کر لیا کر لیا یار چھوٹ کی سمجھ رہی میں ایش کو مار سکتی ہوں لیکن ایش نا ایک دفعہ مارنا ہے یہ بہت بڑا ایش یہ دیکھیں اب یہ در جائیں گے نا ایک دفعہ مارنے کی دے رہا ہے اب یہ دیکھا سوچی ہو گئی یار اس ریپٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارا انگورہ ریپٹ ہے اور اس کی ایسے لگتا ہے چھے ٹانگیں ہیں دیکھنا دوستو آپ کو سامنے دو ٹانگیں نظر آ رہی ہوگی یہ دراصل ٹانگیں نہیں ہیں یہ اس کے بالوں کا گوچھا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی ٹانگیں ہیں اب دیکھیں گا یہ ٹانگیں ہوا میں چلی جائے گی مطلب کہ یہ بال ہیں چاہاں پہ انگورہ ریپٹ وہ دیکھیں ہاں چار ٹانگیں پیچھے اور دو ٹانگیں بلکل اس کی گردن کے پاس تو یہ تھی دوستو آج کے ہمارے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھے لگیا تو لائک لازمین کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیات کو سبسکرائب بھی لازمین کر دیجئے گا ملیں گے انشاءالہ کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ